دوستو ایسی ایک بہتر رین جو میں نے ایک ٹیزر دیکھا اس میں بھی لگا مجھے ایسا نہیں ہے کہ ایسی موویز بالی ووڈ میں نہیں کبھی بنی ہیں یا اس طرح کے سینے وٹوگرافی بالی ووڈ میں نہیں ہوا ہے لیکن میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں کچھ نہ کچھ میسنگ جرور ہے بالی ووڈ میں اور وہ صاف دیکھنے کو لگتا ہے اس طرح پر شاید کچھ فلمیں بالی ووڈ پہلے بھی کر چکا ہے لیکن اب جو یہ نئی فلم آنے والی ہے جس کا میں ٹیزر کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ وشال اینڈ آریا they both played wonderful roles اور میں بات کر رہا ہوں این ایمی کی نمشکار دوستو میرا نام ہے تریپون چوہان اور تریپون ٹاکسپر آپ سب لوگوں کا سواگت ہے it's been a while that i had been watching the sandalwood the tollywood the kollywood movies ایک مووی کا ٹیزر جو ابھی تمیل تیلگو اور ہندی میں اس کا ٹریلر ریویو ہوا ہے ٹریلر ریلیز ہوا ہے یعنی کہ یہ تین لینگویج میں تو آنے والی اور ساتھ کے ساتھ ہم پٹی مشہور اس کو کنورٹ کیا جائے گا کھنڈا میں بھی اور ملیالم میں بھی دوستو مووی کی خاصیت دیکھو آپ the initial scene you know جب وہ starting میں ایک بندہ کھڑا ہے بلکل on an edge of a building and then when you look at the background itself وہاں مجھے لگا بوس something new is happening then it comes out with all the things which are there in that particular screenplay دھیرے دھیرے چیزیں آگے مڑتی ہیں آگے بڑھتی ہیں پھر دکھاتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو دو بندوں میں پنگا ہو رہا ہے اور پھر پیسے سے آواز آتی ہے i saw this in first first in telgu sorry first in tamil so what i could understood is یہ شاید پرکاش راج کی ہی آواز ہے because جو آواز میں دم لگ رہا تھا یا ہو سکتا ہے ان کی نابیوں some voice over artist must be there but اگر انہوں نے voice over بھی دیا ہے that really matches the پرکاش راج voice ہندی میں ایسا نہیں دکھا مجھے ہندی میں simple سا dialogue تھا اور یہ سچ ہے دوستو یہ میں بات مانتا ہوں جب سے ہم college میں تھے engineering کے دوران کا ایک قصہ میں آپ کو چھوٹا سا سناتا ہوں کہ ہمارے کچھ groups میں college میں جیسا ہوتا ہے کچھ groups میں آپ اس میں لڑائی ہو گئی تھی تو ہمارے ہی جو سب سے ایک اچھا دوست تھا اس نے جا کے سامنے والی party سے مل کر you know and he cooked his own stories up there تو ہوتا کیا ہے جو آپ کا سبچھا اچھا دوست ہوتا ہے اس کو آپ کی کمجوری اور طاقت دونوں کے بارے میں پتا ہوتا ہے اور جس دن اگر وہ آپ کا دشمن بن گیا then he is the worst person to face with تو یہاں پر بھی کچھ اسی طرح سے ہے اور مجھے لگتا ہے یہ ایک misunderstanding create کی جائے گی ان دونوں کے بیچ اور ہو سکتا ہے اگر پرکاش راز as a villain کھیل رہے ہیں تو انہوں نے ہی دونوں کے بیچ میں ایک بیچ بونے کی کوشش کی ہے اور اس کے بعد یہ enemy نکل کے آئے ہیں bullet scenes are really nice looks really original on this part اگر میں دیکھوں ہاں اس میں تھوڑا سا کام اور کیا جا سکتا تھا باقی کے میں بات کروں تو جس طریقے سے sinematography ہوئی ہے sound ہے music جو ہے وہ بہت ہی بہترین ہے ہاں کہیں نہ کہیں پر جو لگا کہ تھوڑا سا lagging ہو رہی ہے پر شاید وہ ایک teaser ماطر تھا اس لئے ایسا لگ رہا ہے جب trailer آئے گا تو یہ bumper ہونے والا ہے اور میں بہت خوش ہوں اس teaser کو دیکھ کر کہ ایک expectation جو میں ہمیشہ بول رہا ہوں نا کہ تمل یا پھر تیل کو یا پھر سینڈل وڈ میں جو کام ہو رہا ہے وہ دیکھنے لائق ہے اور لوگوں کو وشواس بھی آتا ہے کہ ہاں اس طرح سے جینا ہمیں بھی چاہیے یا اس طرح سے فلموں کو ہمارے اپنے دل کے اندر رکھنا چاہیے ماس موویز ہیں ماس موویز اسی طرح سے بنتی ہیں اور کس طرح سے وہ سب کچھ collective کر کے ہمیں بہترین ایک فلم دے دیں گے وہ ہمیں دیکھنا ہے اور میں ہم پڑی مرشور دو دن پہلے ہم نے توفان کی جو بات کی تھی وہ ایسے ہی فرفراتا چلا گیا اور ایک اور مووی جو آئی ہے اس کو میں دیکھوں گا اور اس کے بارے میں میں آپ بتاؤں گا آپ کو کل بولی وڈ کی وہ مووی ہے لیکن اس میں کچھ بات ہوئی ہے وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کل تو آپ لوگ بھی یوں ہی جڑے رہیے گا اور enemy کو support کرتے رہے گا because it looks like کچھ نہ کچھ بات جرور ہے مووی میں اور وہ ہم سب لوگوں کو دیکھ کر مجھا جرور آنے والا ہے بہت ہی جلد ایک بڑی update kgf2 کو بھی لے کر آنے والے لے کر آنے والا ہوں دوستوں میں اور اس کے لئے میں انتظار کرنا ہوگا 29th کو when سنجدد was born so تب تک کے لئے آپ یوں ہی جڑے رہیے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو subscribe نہیں کیا پیار دیتے رہیے بھائیو your love it just takes one click on the subscribe but it gives me a lot of satisfaction thank you so very much and have a great day